موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لو کانو یعلمون جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کیسی ہے وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہے کاش وہ جان لیتے تمام انبیاء کرام کی بعصد کا مقصد یہی تھا کہ وہ بنین و انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور انہیں غیروں کو اپنا معبود یار و مددگار ماننے سے روکیں جو قومیں جس کا ابھی پچھلے اپیسوڈز میں ذکر ہوا ہے جن پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا یہ سب اسی بیماری میں مبتلا تھی یعنی ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک بنا لیا تھا جو دوسرے گناہوں کے ساتھ مل کر کے ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنی اسی لیے اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قناعت اس کے قباحت کی ایک مثال کے دریئے سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کو اپنا یار و مددگار مانتے ہیں ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی ہے یعنی مکڑی کے اس جالے کی ہے کہ مکڑی اس کو بن لیتی ہے اپنے اردگیز وہ جالہ بن لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب وہ سردی گرمی اور ہر دشمن سے محفوظ ہے لیکن وہ جالہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کا علم سب کو ہے یہی حال مشریکوں کا ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو جو ہے اس قابل سمجھتے ہیں وہ اسنام جن کی وہ عبادت کرتے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ اسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے کمزور جس طرح سے مکڑی کا جالہ کمزور ہوتا ہے ایسے کمزور جالے کی وہ لوگ پرستش کر رہے ہیں اور وہ لوگ ایسی کمزور جالے کی طاقت رکھنے والوں کی وہ پرستش کر رہے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ایک مثال کے دریئے سے اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت سے سبق لیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم لوگوں نے پچھلے اپیسوڈز میں بات کی ہے ہجرت حبشہ اول اور ہجرت حبشہ ثانیہ کے تعلق سے یعنی پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ کے تعلق سے ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں بات کی ہے آج ہم بات کریں گے کہ جب دوسری ہجرت حبشہ ہو گئی اور یہ لوگ مکہ والے وہاں گئے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے لیکن جب ان کی وہ چال کامیاب نہ ہو سکی ہاں مہاجرین حبشہ کو وہ واپس لانے میں ناکام رہے تو ان کا غصہ پھوٹ پڑا غید و غضب ان کا بہت زیادہ ہو گیا چنانچہ ان کی درندگی اور بڑھ گئی ہاں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ان کی نقل و حرکت سے تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں اور وہ دعوت اور وہ مشن جس کو آپ لے کر کے اٹھے ہیں اس کو وہ نشت و نابود کر دینا چاہتے ہیں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو اب فی الحال مکہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے یا تو وہ صاحب شرف و عزت تھے یعنی ان کا شرف اور ان کی عزت تھی وہاں پر یا وہ کسی بڑے شخص کی پناہ میں تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا شرف و وقار اتنا تھا کہ آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کا سپورٹ آپ کو مکمل تھا اس کے باوجود کفار و مکہ نے آپ پر تشدد کیا حتیٰ کہ ابو لہب کا بیٹا اطیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں سور نجم کی جو آیت ہے اس کے بعد وہ آپ پر ایزار سانی کے ساتھ مسلط ہو گیا آپ کا کرتہ پھاڑ دیا آپ کے چہرے پر تھوک دیا اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدعا کی اور فرمایا اللہ تو اس شخص پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا کا اثر ہوا کہ اتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑھاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر نے ان کا چکر لگایا جیسا اتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی واللہ یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بدعا کی یعنی دیکھیں دشمن ہیں اللہ کے نبی کے جانی دشمن ہیں اس کے باوجود آپ کی بدعا کا یقین ہے کہ یہ جو شیر ہے یہ اللہ کے نبی نے جو بدعا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کا اثر ہے کہ یہ مجھے کھا جائے گا وہ ڈر گیا وہ گھبرا گیا اتیبہ لہذا جو لوگ اس کے ساتھ میں تھے ان لوگوں نے گھیرہ ڈال کر کے اس کو بیچ میں سلایا لیکن وہ شیر چھلانگ لگا کر کے ان تمام کو عبور کر کے وہ اتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کو پکڑ کر کے زباہ کر ڈالا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا کا اثر ہوا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہا انشاءاللہ اس کی اور کچھ باتیں ہیں جو آپ پر ظلم و تشدد ہوا اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوا یہ ساری چیزیں ہم آگے کے اپیسوڈ میں دیکھیں گے لیکن دیکھئے کتنا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ان لوگوں کو بھی پتا ہے جو آپ کے جانی دشمن ہے کہ یہ قبول ہونا ہی ہے کتنی بڑی بات ہے سوچئے اور غور کیجئے اور ان واقعات سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے نیک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں